موسیقی یونیورسل ہیومن وائس کی جانب سے نیو یورک میں آورسیز پاکستانی اس کمپلینٹ فارورڈنگ سینٹر کی افتتاحی تقریب کا انعقاد امتاز سیاسی سماجی و کاروباری شخصیہ زمیر خان نے بتایا کہ یہ سہولت فراہم کرنے کا مقصد پاکستانی حکومتی اداروں اور کمیونٹی کے درمیان پل کا کردار ادا کرنا ہے اپنے اتدائی کلمات میں انہوں نے کہا ہم نے ایک اوڑڑکستان کمپلینٹ فارورڈنگ سینٹر کا اتطاق کیا ہے تو اس کے لیے ہم نے اتماع کیا صرف آپ کو ہم نے بھلایا ہے جس کے اوپر ہم یہ بتانا چاہتے کہ اس کمپلین فارورڈنگ سینٹر کا مقصد کیا ہے اور ہمارے جو پہلے کارکدگی کیا ہے جو ہم نے اس سے پہلے کیا ہے تو اس لیے آج آپ سب نوکو جیبت دی ہے ہے امید ہے کہ ہم اپنے محقق کو واضح طور پر بیان کریں گے اور اس اس جو فورم ہم نے آج بنایا جس کے ساتھ ہمارے احمی شاہ صاحب کوڈینیٹر ہیں اس فورم کے اور جناب فوکر صاحب اور سیر پاکستانی گریمینس کمیشنر جو ہیں وہ ان کی زیر سرپرستی اور گورنر پنجاب اور دوسری مخاری صاحب پرائیمیٹس پاکستان ان سب لوگ کی زیر سرپرستی ہم وہ نے آج کمپلین اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہم اپنے مقاصد پورے کریں گے اور ان سے پہلے کہ میں بڑا بزاق پیچھے کرتا ہوں کہ ہماری آج تک کی کارکردی کیا ہے تو جب میں ڈیلیگیشن لے کیا اور پاکستانی کے نام سے ہم نے اپنے آپ کو اور دوسری مخاری صاحب ہماری ڈیٹیل سے بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ہم نے جو سب سے بڑا ہمارا جو سب سے بڑا ہمارا پراؤلم ہے پاکستان خاص کر کے نارت امریکہ کا ہماری فلائٹ جہاں جاتی تھی وہ پچھلے تین چار سال سے وہ بند ہے اس کی وجہ سے ہمارے پاکستانی اور مصیر خاص کر کے نیوزارک اور مردینیاں اور نیوزارسی کے جو لوگ ہیں ان کی لیے بہت بڑے پراؤنس ہیں تو انہوں نے پراؤنس کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم اس کے اوپر پورے ایفرٹ لگا رہے ہیں اور سب سے پہلے اس کی ہم افتاد کرے گے تو میں یہ کوئی ایفرٹ لی دیتا چلوں اس کی افتادہ کے ٹائم کے اوپر کہ وہ انشاءاللہ مارا گولنٹی ہو چکا ہے اور فرمڈر مارٹ میں وہ فلائٹ جہاں نے ہوئی جہاں سے وہ شروعات ہونے جس کی اور باقی اپنے اگریمنٹس سان خوکر صاحب جو کمیشن ہیں ہمارے اگریمنٹس پاکستانی اور سیز کے انہوں نے ان کے ساتھ بارے انڈیٹیل بات ہوئی کہ ہمارے پاکستانی اوپرسیز جو لوگ آتے ہیں ایئرپورٹ کے اوپر ان کے بڑے مسائل ہوتے ہیں کہ انہوں نے سب اجنسی جس کے پر اجنسیوں سے وہ ایک انہوں نے پینل تشکیل دیا ہے اور آل پاکستانی ایئرپورٹ جو انٹرنیشنل ہے وہ ٹونٹی فور آور سروس دے رہے ہیں جو آنے والا پاکستانی اوپرسیز کا ہے یا جانے والا ایئرپورٹ کے اگر کسی بھی کمپلینڈ ہو تو وہ بھی اس کو صحیح طریقے سے اس کی فنائی ہوگی اور انشاءاللہ یہ ایک بہت پوزیٹیو ہے جس کے اپنے بلان کیا اور بلید انشاءاللہ آپ لوگوں سب سے شیئر کریں گے تینکیو تنظیم کے کارڈینیٹر علمدار شاہ نے اغراض و مقاصد اور کمپلینڈ سینٹر کے کام کے طریقے کار پر مختصد روشنی ڈالی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے مبارک بات دیتا ہوں جناب زمیر خان صاحب کو کہ جنہوں نے یہ انیشیٹیو لیا ہے کہ انہوں نے اوورسیز پاکستانی کمپلینڈ فورڈنگ سینٹر اس کی بنیاد رکھی ہے آج اور یہ ایک نون پولیٹیکل آرگنائزیشن ہوگی جس میں ہمارے بہت ہی اچھے اور کمیونٹی کے جو لیڈنگ پرسنیلٹیز ہیں وہ اس میں ایجیکٹر باڈی کے میمبرز ہیں اور کسی کے لیے بھی آن لائن ہماری کمپلینڈ سیل ہے جو ہاں میں ایک چیز کی بزارت کر دوں کہ اس میں جو کسیز عدالتوں میں زیرین توہ ہیں اور ان کے ان میں ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں لیکن جو کسیز آپ کو پاکستان میں رہتے ہوئے آپ کے پاکستانی رشتہ دار جو ہیں وہاں پہ موجود ہیں آپ کے گھر ہیں وہاں پہ تو وہاں پہ اگر آپ کو کوئی بھی کمپلینڈ کوئی سرکاری محکمے کی طرف سے ہے یا آپ کو کوئی سرکاری ایجنسی تنگ کر رہی ہے جیسے وابڈا ہے سوئی گیس ہے انکم ٹیکس ہے فیڈل ریمیسٹیکیشن ایجنسی ایف آئی ای ہے ایف بی آر ہے تو اس کے لیے گریمیس کمشنر آف پاکستان حافظ عیسان عمد خوکر صاحب سو یہ ہمارے ٹورنی وان گریڈ کے پاکستان فیڈل گورنمنٹ کے وہ باہد آفیسر ہیں جو پاکستان کے گریمیس کمشنر ہیں فر اوبر سیز پاکستانی اور وفاقی مدد سے بے اعلیٰ جو ہیں ان کے سینئر ایڈوائزر ہیں تو ان کو آپ کوئی بھی کمپلینٹ کرتے ہیں تو ویدن منت یہ اس کمپلینٹ کا فیصلہ کرتے ہیں اور ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ ہم ان کو فورڈ کریں گے اس کمپلینٹ کا فلو اپ کریں گے اور اس سلسلے میں گورنمنٹ کو یہ تعقید کریں گے اور ریکویسٹ کریں گے کہ جو اوبر سیز پاکستانی ہیں ان کی کمپلینٹ کو اول درجے پر سنا دیں تینکیو سو بائچ تقریب کے مہمان خصوصی سفر کاؤنٹی کے لیجسلیٹرز سیمول بنزالز نے کرسمس شام کی مصروفیت میں سے وقت نکال کر پاکستانی کمیونٹی سے اپنے خاص تعلق کی تجدید کی وہ مہمانوں سے گلے ملے اور ہمیشہ کی طرح اپنے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا مہمانوں سے پاکستانی کم پاکستانی کم پاکستانی کم پاکستانی کمیونٹ دل کی مگل 너 aí i'm gona go over there now yeah i'm gona go over there اچھا اچھا نیمی اچھا چنین لا یا کیا ماں ملاحظ چاہے ہیں؟ ملہیں 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 آپ کیونکو ملہیں در دیوٹا میں باہترین اچھا 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 جنو اچھا دیوٹا خان تم اللہ جنو نا لے مکر monte ٹھے میں اچھے ہمی آج اس طرح علیہ ورحمتا ہے اگر مجھے بہترکتا ہے اگر این پاکستانی نظر ہے اور ہی ربید ہمیں جن علیہ رہا کے بارے ہیں سوارہ کرسکتا ہے کچھا ہے اور پاکستان کچھ پاکستان اور ہمیوں پاکستان کی طرح ہے اور ہمیں کچھ اچھا کرتے ہیں ہمیں نہیں پاکستان کچھ اگر اگر وہ کیا ہے جب بھی جیسے سفلی کاؤنٹی لیجسلیٹر نے بتایا کہ انہوں نے سماجی کاموں میں حصہ لینے کی ابتدا کیسے کی اور مسائل کے حل کی تلاش میں ان کا سفر کہاں تک مہچا مجھے باک کم letsلافظو بائش وصل ہی رہا ہے کمسی کنگا کیا وہ تک مجھنیتر ہے کبھی تک مجھے تک مجھے پیشتیتھ ہے اور تو انتظر کرتے ہو جائے پیشتے ہو جاتے ہیں جاتے ہیں کمین ہوتا ہے ملتا ہے ہماری مکرمات نہیں کرتا ٹکاوتا نہیں ہے میں شئی توم عملائیں ٹکاوتا جائرہ میں ٹکاوتا ہورہا مترپا ساوہا جمع وقت قبرد وقت قبرد وہاں جب دوڑے اس کے لئے جو ہمارے جمع جمع انھے نکمكن ہوں گئی بچ کم تھے ہم downek замنید آپ دzinhoیں اور نہر رہے ہیں اب کچھ ہے ما جز نےratoکہ پر شکریہ ہم نکواہنےmaz بیشوش すogle Educator بد 먹을 وہ زندگی سیئ kier handc signacies میں سکتا ہوں تو کاری ہماری پیدا جلس کی رہی ہماری ہے جسل سکتا ہوں آیات کر رہا اور سکتا ہے کاری شوط آپ لیں جوائد اگر آپ ہماری روی زوج رہے ہیں توڑا ہماری موضوع ہماری حوال نباشہ ہماری موضوع ہوتا ہاتھ کیا اس کا ذ McMahon حصلہ حالاته ہوتا ہوتا ہے یہ ان لوگہ ملوک شامل ہے اے ملوک شامل اس اور اختلاص کو دکھائیں کہ کتے ہیں مجھے شکریہ ہوں میں سکتا ہے میں ایک معنی رہے پیسنگ ایک اپنے ایسان ہمیں ورہاں میں سکتا ہے ہمیں گے آپ کا ایک بہترین آپ کی بہترین کیونکہ راحتی طرح اور درمہ ہمیں گے کچھ کیونہ امید ہے جس کس ہے قیل صرف مجد آفتا کیا لنیتا ہے میں ہے کیونکہ اچھا ہوں مدید لگل میں اہتا ہے ساید چکریہ امید امید لندن مجد نے کہا کہ میں کوئلہ سوڈیلی میں نے کہا ہم نے اس پوری جس نے نہیں خی translationsیhistoire کا الین حق کہCon tact کی ہے ہم عمل motive کیا جوڈی descendants میں شوڈی ہیں تو ہی parasites جو güzel شGAN کیوں کے لئے pessoas δی deal ایک امر bracelet اور شخص کا شخص کا دونی گیٹ باشر اس لانتانی داری بھی جسی آرقا اور ج kroوز جسی عامتا ہوں تريد دورانی دون کنید I ماندی شنگ 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 سنگ سنگ سلاً اسم شنگ جمй ایسی کے منتطور انجم سنگ سنگ سادگ اٹھام ایسی تحقیم شنگ سنگ کنید باری من$ پر منتظر انقام پر اطيل زمانی کچھICH ایز اپنی م ہے کچھ کی امیتر کچھ اوپنی جن ساتھی موجود تمام کرنے کے ساتھ کتاب حقا جو امیتر خورت دوں میں میں کچھ لوگوں نے اپنی طرف داشتا ساتھ جن کا اپنی پاس 1911، 1982 honeев تھedy 30** Dave بنائی VCs abilیMar شاب بنائے بسیم کر سوڑی چلی خور 1000 experimental کامالável بنائی علی beboe کامالا مجھ erhalten Dank ، ہمیں فرمود میں نہیں ہیں تشبیری باف زیادی م quantایت ساعات تو venomی میں MEڈی کا پanja Saxی ، طابق pode مجھن drill و Авٹی کٹ ہے لہذا کوشان کردنے میںات سيرا مشرفہ کہ ہم así اللہ میں اسھ بنائیں چیز کار شہری ہے ہمارے ہی تزول میں گئی اور اچھی ہڈ واہ کے بارے ہیں ہمارے ہیں وہ 30, 35, 40 يارے ہیں ہمارے ہیں اور ہمارے ہیں کہ مجھے ہیں اور ہمارے ہیں پہنکا ہے اور میں ایک ایسا ہے وقت میں 2012 میں اصر ہوتا ہوں ہمارے میں نے کیا کہ سیمول بنزالز نے طلبہ کے مسائل، تعلیمی اخراجات اور ان کے حل کے بارے تفصیلی بات کی جبکہ دنیا بھر میں خود غرض سیاستداروں کے قردار کو بھی نمائع کیا نوجوانوں کے مسقبل اور خواتین کے معاشرتی کردار کی اہمیت پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کسین ہم معز چیستدارے کے بات پر گفتد چیس سرچین circul لی گفتد کو بجزای علیکی کرداشم but our schools are not preparing them and this is where programs like BOCES comes into effect they give you another two years while you're studying in the high school before you graduate to prepare for college and many of our children are going into college and they're taking remedial courses courses that they should have already learned in high school and now you have a whole year of going to study and you're nodding your head because you know what I'm saying is correct now you're going in there to study math all over again science, social study, English you should have learned that in high school so that when you go in there you don't have a year of spending money that you should not be spending and you should have studied that in our schools so now that's extra money that your mother and your father I'm speaking for the child have to now look and college is not cheap college is actually very expensive and so when I heard that I started doing my activism as a father as a father you will do anything for your children and I went out and I fought Zamir, I fought with all my heart and I fought that year I got signatures from parents I went to every school board meeting I called my officials the ones, my representatives that represent me that I voted for and I got no answers back but when they need your vote they're knocking on your door I'm sorry I have to keep it truthful they knock on your door they go they go to your churches they go and they're out there and with their smiles from here to here and I'm going to help and I need your support and as soon as they win you don't see them until the next two or four years you know you may fall for that once maybe twice until you get say wait a minute this man only comes during election time everything that he said he was going to do during campaign I don't see it we can say the international politics right it's just a pacific let him continue please it is a specific I'm keeping it as general as possible because this is what I see every bit I travel the United States and I see the same aspect in many states of the United States and international as well right okay I'm speaking local when I called my local political officials but guess what fighting every time they used to see me walk to the school board meeting that's once a month they would go oh he's back he's back and believe it or not you get tired they get tired of seeing the same guy saying the same thing and it's the truth you put him in a spot so they came back they called me they sent me a letter to come up to the school that the BOCES program was going to be kept for two years and Sammy the curriculum which we are teaching in our high schools is outdated outdated we are producing graduates which are meaningless there was a competition a couple of years back in Europe for 55 countries they participated there and we were number 23 in math and number 17 on history I mean nowhere I mean the curriculum we are teaching is absolutely absurd we must come up with a new curriculum because this is a new world and what we are teaching is a very old method of teaching you know we look at this country the United States of America we look at the educational system that we have and again it is very specific you can count it probably with your ten fingers the amount of programs that are dated but those are in areas that can afford the the funds the finances to do that and bring it to the schools when you have a school system second largest in the state of New York which is the Brentwood school system that I represent they can't find the funds they find themselves that they have to cut programs to save another program it's just ridiculous and to tell you we go through our crisis I see the situation in other countries and 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 in China and in Japan and the way they go through their educational system is so advanced see the Finland they are number one and look at the way they are teaching and the way we are teaching I mean there's a hell of a difference here so I have to say that going forward you know I could keep talking and I keep talking about the United States of America and a lot of the things that we need to do what I'm here and I really wanted to talk about is our youth our youth whether we're talking about here or we're talking about Pakistan yeah that's true Pakistan and you have to understand the world the world is young the world but the amount of young that Pakistan has today is over 63% absolutely right under 30 okay and they say that it will increase going forward till the year 2050 possibly right the way it is going the way that right it is going we're going to do to prepare our youth to prepare our youth to become teachers professors to become our students can become engineers those that want to run into politics we need to prepare them because they're not we're not just preparing our youth for tomorrow we need to prepare our youth for today and especially women especially women you know I've been you know I when I have my time like I took a couple of days instead of me sleeping or whatever my wife goes what are you doing I am reading I am reading on the ethnicities that I represent yeah that's true very important because why do you invite when has been reading thank you thank you so much dear guest I as a coordinator I am thankful to you for joining this human rights organization which is now going to going on Mr. Zameer Khan and we have another guest Mr. Malik Nadeem so he's a great human rights activist so I give a minute for Mr. Nadeem and then we will cut the cake Christmas and Merry Christmas to all of you and thank you so much yes thank you so much before I say something I just want to take one minute my name is Malik Nadeem and I represent world's largest human rights organization international human rights commission as its secretary general and it's a great honor for me to be invited by my friend Mr. Zameer Khan and Mr. Alamdar Shah to spend a few minutes with you and open up this office this is a wonderful opportunity for Pakistani American community to come here with all their problems which they are facing back home by the way Mr. Alamdar Shah knows it Mr. Khan is going to know very soon human rights is not the prettiest thing in the world it appears to be very pretty very attractive but you're always on the wrong side of the table fighting against the rich and powerful and arrogant so welcome to the club but this for people of Pakistan who live in Long Island and don't have any say any voice in Pakistan so thank you so much Khansar and thank you so much for opening up the south and last thanks to guests and Syed Alamdar Shah نے کمیسٹر بنائے Overseasiz Pakistanی حافظ احسان Ahmed Khokar کا پیغام سنایا اور شکایات کے طریقہ کی وضاحت کی ہمارا بینر دیکھ لی ہے میں سب سے پہلے تو مبارک بات دیتا ہوں جناب ضمیر خان صاحب کو کہ ما شاء اللہ انہوں نے ایک بڑا ہی زبردست کام شروع کی ہے ہماری Overseasiz پاکستانی جو کمیونٹی ہے اس میں اس سے پہلے آج سے پہلے کوئی ایسا ادارہ یا کوئی آج سے پہلے ایسا institution نہیں ہے کہ جو آپ کی بلا معافظہ volunteer applications یا آپ کے جو مسائل پاکستان میں آپ کی فیملیز کو مسائل ہیں ان کے اوپر گفتگو کر سکے یا اس کمپلینٹ کو فورورڈ کر سکے ان اتھارٹیز کو جو اتھارٹیز اس چیز کی افیشلی ذمہ دار میں سلسلے میں گریوینس کمیشنر آف پاکستان کا کلپ آپ کو سنت ہوں جو سپیشلی انہوں نے اس پروگرام کے پاکستان کی ان کے اوپر ان کو فائل کرنا کم از کم وہ بڑا ضروری ہے جو کہ لوگ ہم نہیں کر سکتے اور ہم پولٹیکل راستے اختیار کرتے ہیں دیکھیں جی پاکستان واحد ملک ہوگا جیسے کہ پاکستان بھی نائنٹی ڈیز میں جو کمپلینٹ فورورڈ کی جاتی ہے گریوینس تو میں بڑا شکر گذار ہوں جناب ضمیر خان صاحب کہ یہ کوئی پولٹیکل یہ کوئی گورنمنٹ کا انسٹیچوشن نہیں ہے اس میں صرف اور صرف فورورڈنگ آف دی کمپلینٹس اس آفیس سے آپ کی کمپلینٹس آن لائن آپ کرنے یا خان صاحب جو ہیں وہ ایک دن دے گے یا بیٹھا کریں گے آپ ان کے پاس تشریف لائے آپ ہمارے جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں میں یہ کلپ ان کو فورورڈ کر دوں گا سب کو آپ مربانی کر کے جو کمپلینٹس جو عدالت میں زیر التوا کیس نہیں ان کیس کے اوپر خان صاحب کو جو دیں گے اس میں آپ خود بھی دے سکتے ہیں تو ایک سوال ہے کہ خان صاحب کوئی کیوں دیں تو خان صاحب کے ادارے کو جیسا کہ نام سے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو ایک تو کوئی چیز دینے کی ضرورت نہیں ہے کوئی اس کی فیس نہیں ہے آپ جس وقت فورورڈ کرتے ہیں اپنی کمپلینٹ اور خان صاحب اس کو فورڈ کر دیتے ہیں تو خان صاحب اس کا فالو اپ لیں آفٹر تھرٹی ڈیز خان صاحب ان سے پوچھیں گے کہ ہم نے آپ کو کمپلینٹ بھیجی ہے اس کا آپ نے کیا کی ہے اگر وہ تھرٹی ڈیز میں نہیں تو سکسٹی ڈیز کے بعد یہ دوسرا ریمائنڈر دیں گے اگر اس کے اوپر بھی اثر نہیں ہوتا تو تھرڈ ریمائنڈر جو ہے وہ بھیجیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جب کوئی ہماری فورڈ کی ایک کمپلینٹ جائے اور اس کے اوپر کوئی اس کا جواب نہ آئے اس کی سب سے بڑی مثال ابھی ان کے حالیہ پاکستان کے دورے میں یہاں یہ اپنے کچھ بزنس بین ساتھی لے کر گئے ہیں اس میں جو پی آئی اے کی فلائٹ تھی وہ ظلفی بخاری صاحب نے وعدہ کیا تھا جو کہ جنوری میں سٹارٹ ہوگئی ہے اور اس کے لیے ماشاءاللہ سے پاکستان سے فلائٹ سٹارٹ ہو رہی ہے پاکستان انٹرنیشنل ایر لائنس کی اس کے اندر خاص صاحب کا بھی حصہ ہے ویسے تو سب پاکستانی ہمارے جو دوستیں سب نے کہا تھا تو اس کے اندر چونکہ یہ جب گئے ہیں تو ایک پریشر تھا کہ پاکستانی بزنس وین کمیونٹی کا ایک ہائی ڈیلیکیشن جو ہے وہ پرائیم منسٹر لیول تک گیا ہے آپ کو پتہ ان دنوں میں کتارپور بارڈر تھا کی اوپننگ تھی جس کی وجہ سے پرائیم منسٹر صاحب آویلیبل نہیں تھے لیکن ظلفی بخاری صاحب وہ بھی پرائیم منسٹر ہیں ان کے ساتھ انٹیئیر منسٹر کے ساتھ جو بزنس کے چیمبر آف کامرسز ہیں ان کے ساتھ اور اس کے علاوہ جو فیننس منسٹر ہیں ان کے ساتھ گورنر پنجاب کے ساتھ تو ان کی بڑی زبردست میٹنگز ہوئی ہیں اور انشاءاللہ تعالی میں مبارک بات دیتا ہوں یہ کچھ آپ سے گفتگو کرے اس کے بعد آپ کے ذرے میں کوئی پاکستان اس پاکستان کی انا فcie دو ړان چ زبردست ژو از بیدی ان به ژو چ Row Play ژو موسیقی 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 دورہ پاکستان کے دوران کمیونٹی مسائل کے حال بارے اپنی کارکردگی بتاتے ہوئے زمیر خان نے بتایا میں پاکستان گیا وہ میرا پندرہ دن کا دورہ صاحب اور اس کے دوران بیزنس کمیونٹی کے اپنے جنڈے تھے ان کو بھی میں نے لے کے دیا ان کو پرموٹ کیا ان کی میٹی بھی رسیٹ کروائی اور اس کے ساتھ صاحب کچھ پاکستانی کے مسئلے مسائل بھی تھے اپلیکیشنز تھے کچھ ان کے کیس تھے جو ان کو بتا رہے تھے ریسپونس نہیں آیا تھا ان میں سے ایک بہت مشہور کیس جو مسلم لی کا یونین کانسل کے جو چیئر میں تھے ان کے آفیس کے اندر ایک جنرلیس کا قتل کر دیا گیا تھا تو انہوں نے اپنے وطن ٹی وی کے شاہ صاحب نے مجھے اس کا بھیجا تو میں نے میری ایجاز صاحب جو اپنے اپنے وزیر داخلہ تھے ان کے ساتھ بھی بلکل میٹنگ تھی اور ان کے میں نے ہاتھ میں وہ دیا میں نے کہا آپ کے پاس یہ کمپلینڈ میں نے لیا ہوں کہ یہ تو بڑا مشہور کیس ہے میں نے کہا مشہور کیس ہے تب تک تو آج سے پیچھے ہے اپنے ساکب نسال صاحب نے سو موٹو کیس لیا تھا اس کیس کا تو میں نے کہا بھی یہ مشہور ہونے کے باوجود یہ کیس وہی کا وہی کھڑا تو انہوں نے پرامس کیا تاکہ کچھ مسائل ہیں انشاءاللہ اس کو پر ہم کام کرے تو کچھ پاکیتانی ہیں اور سیز پاکیتانیوں کے ہاؤزنگ کے کچھ پرابلم تھے تو ہم نے جو منسٹر تھے شبیر قریشی صاحب ہم نے ان کے ساتھ بھی میٹنگ کی جو کچھ مسئلے مسائل تھے ان کے ساتھ بھی قسم کی ہے اور فنانس منسٹر زبیر گلانی صاحب جو ہے ان کے ساتھ ہماری میٹنگ تین میٹنگ ان کے سات بھی ہوئی اور اس کے بعد زورفی بخاری کے ساتھ ہماری تین میٹنگیں ہوئی اس کے اندر ہم نے پاکستانی کے جو جس کے اندر سرے فرس جو محاملہ مسئلہ جو تھا وہ پاکستانی خاص کر کے نارت امریکہ کے جو کریٹی کٹ جو پشنٹنگ ڈی سی سے لے کے جتنا ہمارا نیو یارک کے جو لوگ ہیں جو ہم پہلے بارہ گھنٹے میں فرائل لے کے جاتے تھے اس کے لیے ہمیں اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کی فرائل لے کے جانا میں نے کبھی سب سے بڑا جو ان کیپٹل ہے اس کے ہمارے لوگ جب لوگ کی وفات ہو جاتی ہے تو ان کی لاشیں جو اٹھارہ اٹھارہ بیس بیس گھنٹے تک رہتی ہے کہ خدا کے لیے اور کچھ ہونا ہو مگر یہ ائر لائن کا جو پراملہ میں سب سے بڑا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم سب ایفر لگائیں گے انشاءاللہ اس کے اوپر اور کھوکر صاحب نے بھی اس کمپلین کو بڑا سیدریس لیا جو ہمارے سان کھوکر صاحب ہیں انہوں نے کہا یہ پاکستانی کا سب سے بڑا ہے اور پاکستانی جو ہے وہ بیک مون اپنے پاکستان کی تو انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر ہم بڑا ایکشن لے رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اور سب نے مجھے یہ کہا کہ بھئی آپ لوگ یہ سارے کام کر رہے ہیں تو آپ ایک ایک اس طریقے سے ہمارے ساتھ جو اپلیکیشن آئے گی وہ ہم اس کا رسپونس دے گی تو یہ جتنی تصویریں ہم نے پیچھے لگائی ہیں ان سب لوگوں سے میرے میٹنگز ہوئی ہیں اور روبرسیز پاکستانیوں کے لیے جو میں نے مسئلے مثال سے ڈسکس کی ہیں اور ایک سب سے بڑا ایک مسئل بڑا اور جو تھا جو کہ کامن ہے میرے کر سب لوگوں کے وہ اس پرابلم سے ہم گزرے ہو گئے تو ہمارے لوگ بھی ڈیتھ ہو جاتی پاکستان تو ہم بھاگتے ہیں ائرپورٹ کی طرف تو سمارٹ کارڈ وہوں پہ ہی سرپ ہو جاتا ہے تو ہم جب ائرپورٹ پہ ہم جب پہنچتے ہیں تو وہ جب دکھاتے ہیں وہ کہتے ہیں ویزا تو ویزا نہیں ہوتا ہم سمارٹ کارڈ اس کے پاس ویزا کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو سمارٹ کارڈ اگر جو ہے اگر وہ مس ہو گیا تو اس کی فلائٹ بھی گئی وہ لوگوں کی لاش بھی دفلانے سے وہ وہ بھی گئی تو میں نے کہا ائر لائن کا ٹکٹ جو ہے وٹس اپ کے اوپر ایک ایکسپٹ ہو جاتا ہے تو یہ ہمارا وٹس اپ کے اوپر ہمارا جو ناظرہ کا کارڈ ہے وہ کیوں نہیں ہوتا اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کا فیلیر ہے آئی تی آج کا دنیا کی آپ لوگ اس کو میٹ نہیں کر رہے تو انہوں نے وہ ایکسپٹ کیا انہوں نے کہا صحیح بات ہے ہمارے آئی تی کا جو ہے ہم انشاءاللہ اس چیز کو کبر اپ کریں گے اگر آپ کا وٹس اپ کے اوپر شراغتی کارڈ کا نمبر ہے تو آپ ان کو دکھائیں گے تو آپ کو وہ روکیں گے نہیں اس کے بعد وہ فیس وہاں کریں گے پاکستان میں جا کے کم از کب یہاں کی ائر لائن آپ کو نکل لینے گی تو میرے خیال یہ سب سے بڑا ایک اجندہ تھا اور پھر ہم نے وزیر زاکرہ سے کہا کہ لوگ یہاں مہنتے کر کے وہاں جاتے ہیں اپنی جنات لیتے ہیں ملک کے اندر وہ جب ان کی پوری ہو جاتے ہیں وہ جاتے ہیں تک کہیں اور لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو انہوں نے کہ ہاں جی ہم نے عدالتوں کے کیس میں نے کہا وہ جو 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 سفری عدالتیں وہ تو کیس کے فیصلے تب کرے گی نا جب آپ ان کے پاس پیپر ورک ہوگا جب آپ کے دفتروں سے پیپر ورک نہیں ملے گا تو کچھ نہیں کرے گا تو برحال ان سب چیزوں کو ہم نے دیکھتے ہوئے اور ہم نے اس پاکستانی کمیونٹی کے لیے ہمارے یہ فری سروسز ہیں ہم نے یہ آفیس کا احتمام کیا ہے اور اس کے اندر ہم ہر چیز کے فیکس مشین بھی ہے ای میل بھی ہے اور ویب سائٹ بھی ہے اور میں ہفتے میں ایک دن فل اس چیز میں آفیس میں بیٹھا ہوں کوئی آدمی کوئی بھی کمپلین آتی ہے تو وہ کمپلین کا میں ان کو بائی ریٹرن میں اس کا جواب لے کے دوں گا وہ کسی منسٹری سے بھی ہوگا وہ ہم اس کو جواب لے کے دیں نو فیس نو کا نتھیں اور یہ سب پولٹیکل سب چیزوں سے کسی پارٹی کسی اس کا اس کے ان میں کوئی مولمنٹ نہیں ہے ایسے پاکستانی پولٹیکل یہ میری سنوززز ہیں اور سب کے لیے تو انشاءاللہ میں سب امید کرتا ہوں آپ سب لوگ کے تعاون کے ساتھ اور انشاءاللہ اس کو کوئی آدمی پولٹیکل انگل سے یا کسی دوسرے انگل سے اس کو نا لے یہ پاکستانیوں کے لیے میں نے کوشش کی ہے آپ سب لوگ میرا ساتھ دیں اور انشاءاللہ میں آپ لوگ کو اچھا ریلٹ دوں گا اپنے بیٹے زہیر خان کا تعریف بھی کروایا موسیقی 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 صحافی فائق صدیقی نے اپنے خیالات کا اظہار کچھ یوں کیا مجھے فقر ہے آپ لوگوں پہ کہ آپ نے بقول ملک ندیم کے اتنا مشکل کام جس پہ اپنا تن مند دل لگانا ہے اس کا آغاز کیا اور تنظیم میں بنتی رہتی ہیں لوگ ایسے باتیں کرتے رہتے ہیں کچھ دن کے بعد وہ ڈیفیوز ہو جاتی ہیں تو مجھے امید ہے کہ یہاں چونکہ خان صاحب جیسا ایک متحرک آدمی ہے اور میں ان کو دیکھ کے احلان رہتا ہوں کہ یا اللہ دنیا کی کوئی پاکستان کے منسٹری ہے جس کو علمدار شاہ نہ جانتے ہیں تو اس بات سے بڑی تسلی ہوتی ہے کہ اگر آپ کوئی بیڑا اٹھائیں گے اور کوئی کنیکشن ڈھونیں گے تو یہ اچھا کمیلیشن ہے میسے نائس کمیلیشن اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کی توفیر تنظیمی ڈانچے کا اعلان اور ذمہ داریوں کا تعین کرتے ہوئے تنظیم کے چیئرمین زمیر خان کا کہنا تھا اسے اور دوسری شیف سے بھی فاروٹ کہتے ہیں حسین بھائی کو تو نائٹ شیفٹ کا انچارج بنا دے نا باقی رات والے کام کروں کرے گا پہلے والے کام جو شروع کیے تقریب کے آخر میں سوال جواب کا سلسلہ بھی ہوا اوور سیز پیسے بیجو پیسے بیجو پیسے بیجو لیکن ان کو یہ بھر لو کہ نیشنل بینک کدھر ہے کہ ایک اس کی برانچ پہلے جو تھی وہ بھی بند کر دی گئی غریب کہاں جا کے بیجے جی پتہ ہیں غریب کہ برانچ پرائیں ٹائم سکوئر میں جہاں پہ ہر آزمین کے لیے ایکنوینئنس ہو وہاں پہ جاؤں نا کہتے ہیں آن لائن کئی بچارے ایسے ہیں کہ جن کو پتہ نہیں آن لائن ہوتا کیا یا ہونٹی کجرے بیجے ہیں ویسٹر یونین تمہوں لوگ کو کیا فضاء ہوگا بتاؤ باتیں کرتے ہیں لیکن ایک چیز میں ہیں یہ کرنے یہ ضرور نہیں ہے انشاءاللہ یہ آج کی کمپلین میں انشاءاللہ آپ سارے فرستی چیز تعلقے اور فرانچ سوڑا کو شبیر کلانی صاحب کو انشاءاللہ آج کی بات کو بڑھاتے ہوئے میں آگے ارز کروں گا کہ جو یہاں پہ بینک ہے جو بی ایل بینک جو کے ایٹی براڈ سکریٹ پہ ہے ان کے دو نمبر ہیں اور دونوں نمبر جو ہیں وہ کٹے ہوئے ہیں آپ انشاءاللہ چیک کر لیں اچھا میں ایسے ایسے ایک 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 اکٹیویسٹ کے اگر یہ چیزیں ہیں آپ دیکھیں یہ کمپلینٹس ہیں اگر آپ ان کو فرورڈ کر دیں تو انشاءاللہ دو دن پہلے میں نے چیک کیا ہے تو دونوں نمبر ہیں ان کے ایک سکس پور سکسر نمبروں نے لگایا دونوں نمبر باندھ ہیں اب مجھے یہ بتایا کہ کسی بینک سے تو معلومات لینی ہے تو کیسے لیں اب سکیشلی بندہ اس موقع پر سیمول گنزالز نے کشمیر کے بارے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے پاک وطن ٹی وی کو کٹایا شکریہ کسی بینے دونوں اور کشمیر کے بارے خاص کسی بہت نمبر کسی بطاک کسی بہت عملی کسی بہترین کسی بہترین کوئی نوائی نوائی مطول کرد۔ ماں کشمیر کیسا اچھیکی رہا ہے جد تو ہیں کہ جمعاں مطول ہیں جميعاں روزہ رہا تھا جمعاں کردے ہیں جگہاں کردے ہیں کی جمعاں وقتی جمعاں قبول ہے شمعاں مطلب ہے čہاں مطول ہے اور ہمارے میں ہوں اور جسہمارے کے لئے ہمارے میں بحقا اور متوقع اور جسہمارے کے لئے اور جسہمارے کے لئے وہ جایے 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 باہت دئائیا تمہنے مجھئے ifikال ڈالی دائیا ڈالی دائیں ڈالی ایسی ڈالی دائیں ڈالی دائیں ڈالی ساوژی کسی ڈالی ajo ڈالی ڈالی and anything that I could and I'd like to be part whenever you have meeting We have a universal human voice so whenever we have problem it is here, Stewie all over the world so we raise our voice so we fight for the Right of Peace okay and I will if you guys if look you want me yeah that's true somebody sẽ if somebody has some complaint we'll bring to you please Yes do not hesitate that's why I'm here purposely thank you very much and I love what I do and I love to help شکریہ شکریہ اس موقع پر قائد آزم کی سالگیرہ کی مبارک بات بھی دی گئی اور نئے سال کو خوش آمدید کہتے ہوئے اسے امن خوشحالی اور انسانی بہبوت کا سال ثابت ہونے کی دعا بھی کی گئی موسیقی 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 موسیقی